بے زبانی زبانہ ہو جائے بے زبانی زبانہ ہو جائے ملکہ پکھراج آپ بھی تھی تاج پوشی کے دن دو تین دن کے بعد تاج پوشی تھی سب مہمان آ گئے تھے ہر رات کلندری میں کھانے کے بعد مہاراج اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ آتے تمام گانے والیاں جو باہر سے آئیں تھی موجود ہوتی جس کو حکم ہوتا وہ گاتی گانے والیاں سو ڈیڑھ سو سے کم نہ تھی کئی مہاراج دو تین کو سنکر چلے جاتے کئی رات کے تین بجے تک بیٹھ رہتے بعض تو آتے ہی دس کیارہ بجے تھے ہر ایک کی اپنی مرضی تھی جس وقت چاہیں آ جائیں جب چاہیں چلے جائیں مہاراج جمہو اور نواب بالنپور دس گیارہ بجے تک ہی سنتے تھے میرے لئے بھی سرکار نے حکم دیا تھا کہ گیارہ بجے گھر بھیج دیا جائے باقی سب کے لئے حکم تھا دربار کے برخواست ہونے تک موجود رہیں مہاراج پٹیالہ بھی گیارہ بجے سے پہلے نہیں آتا تھا اس کی ہر بات دوسرے مہاراجوں سے الگ تھی جب بھی آتا ہاتھ میں شراب کا کلاس ہوتا نشے میں دھت لہو کی طرح آنکھیں سرک سات فٹ لمبا چوڑا اور فربا حد سے زیادہ وجی آنکھیں بے حد خوبصورت گندمی رنگ خوبصورت ناک مگر چہرے پر وحشت نظروں میں شیطانیت واقعی اسے دیکھ کر بدن میں کپ کپی آتی تھی اس کے سیکریٹری ای ڈی سی بھی اسی کی طرح لمبے تڑنگے جس وقت کلندری میں داخل ہوتے سنناٹہ چھا جاتا باقی کے جو مہاراج کھانے کے بعد آتے سادہ لباس پاجامہ کرتا اور شول لپیٹ کر آتے مگر مہاراج پٹیالہ رات کے گیارہ بجے بھی پورے درباری لباس میں زری کی اچکن بڑے گھیر کی بوسکی کی شلوار پاؤں میں نہایت خوبصورت زری کا جھوتا دھاڑی اور بال نہایت خوبصورت طریقے سے پگڑی میں چھپے ہوئے بعد میں لوگوں سے سنا کہ اسے مجبوراً اچکن پہننی پڑتی تھی سننے میں آیا کہ پیٹ اتنا ڈھیلا تھا کہ گھٹنوں پر گرتا تھا صبح جب نہا کر تیار ہوتا تو دو آدمی ہاتھوں سے پیٹ کو اوپر کر کے ململ کی پٹی سے کس کر بان دیتے تاکہ پیٹ اصل جگہ پر آ جائے اس پر اچکن پہنا کر بٹن بند کر دیتے اس لیے وہ سونے سے پہلے کبھی اچکن نہ اتار تھا اس کے مطالق ہزاروں پس سے مشہور تھے بہت ظالم اور جابر ذرا سی خوب مدولی پر موت کے گھار ٹتار دیتا کئی لڑکیوں کو معمولی سی بات پر کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا جو دل میں آتا بغیر سوچے سمجھے کر لیتا سب مہاراجوں سے خوبصورت تھا بڑی خوبصورتی سے داڑی بانتا لمبے قد کی وجہ سے گھیردار شلوار ململ کی رنگین پگڑی کانوں میں بڑے بڑے ہیرے کے ٹاپس جو کچھ پہنے اچھا لگتا کسے تو ہزاروں سنے تھے آج دیکھ بھی لیا دیکھ کر بقول ممن خان کے واقعی کانپ گئی جب کلندری میں آیا تو پیچھے پیچھے پٹیالہ کی گانے والیاں تھی بے ڈھنگے لباس بڑیاں جوان کم عمر کوئی بھینگی کسی کے موپر چیچک کے داخت کوئی کالی کوئی موٹی خدا معلوم کیوں ان کو ساتھ لیا تھا نہ یہ گانے میں اچھی نہ شکل صورت پینگ مہاراج اپنے ساتھ گانے والیاں لے کر آئے تھے ان کی ملازم تھی مگر کوئی ساتھ لے کر نہ آتا شاید یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں غریب پرور ہوں تمام مہاراج کم شراب پیتے تھے بعض تو ہاتھ بھی نہ لگاتے جو پیتے تھے وہ بھی گھنٹوں میں ایک کلاس ختم کرتے مگر مہاراج پٹیالہ تو پانی کی طرح گٹا گٹ پیتا آج تک پٹیالہ پیگ مشہور ہے اگر کسی کے کلاس میں زیادہ شراب ڈال دے تو وہ فوراں کہتا ہے تم نے پٹیالہ پیگ ڈال دیا ہے ایک اے ڈی سی ہر وقت بوتل اپنے پاس رکھتا جب کلاس ختم ہوتا دوسرا بھر دیتا میرا تو بمشکل دس پندرہ منٹ کا سامنا ہوتا گیارہ بجے چھٹی ہو جاتی جب سے کلندری میں دربار شروع ہوا تھا میرا گانا نہیں ہوا مگر آنا ضرور پڑتا تھا مہراج اب بھی آ رہے تھے ایک نیا مہراج آیا جس کا عجیب ہو لیا تھا کالا رنگ کانٹے کی طرح سوخا کھمبے کی طرح لمبا کھودا جن کے قدرتی داڑی موچ کے بال نہیں ہوتے جوان مگر مو پر بال نہ ہونے کی وجہ سے جھوریاں دونوں گالوں پر چھائیاں سر پر رسے کی طرح بٹی ہوئی پگڑی لکڑی کی طرح سوکھی ٹانگوں پر چوڑی دار پجاما پاؤں میں زری کی جوتی پیچھے پیچھے بیس پچیس ہیجڑے قیمتی پشوازیں زیوروں سے لدے ہوئے مہراج کے ساتھ ٹھمک ٹھمک کرتے اندر داخل ہوئے یہ ریاست ایلور کے مہراج تھے سٹاف کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گئے ہر مہراج کی چہرے پر حقارت آمیز دنزیہ مسکرہت تھی مہراج ایلور نے پندرہ منٹ کے بعد گانہ بند کروا کے ہیجڑوں کو اشارہ کیا دو تین دفعہ مہراج کی بلائیں لے کر گانہ شروع کر دیا پانچ منٹ کے اندر اندر مہراجوں نے کسکنا شروع کیا ہمارے مہراج مہمان نوازی کے خیال سے دس پندرہ منٹ پیٹھے رہے پھر سونے کا بہانہ کر کے چلے گئے ابھی ایک تو ہجڑے ہی گائے تھے کہ گیارہ بچ گئے اردلی نے بتایا کہ موٹر آ گئی ہے ایسا مزہ آ رہا تھا کہ گھر جانے کو دل نہ چاہتا تھا ایسی عجیب و قریب محفل چھوڑنے کا افسوس تھا سوائے اس کے کہ کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو تو ایک تو ہجڑے گلے میں ڈھولک ڈال کر برے کپڑے پہنے دو چار روپے میں خوش ہو کر دعائیں دینے والے پدھائی مانگنے آتے ہیں مگر یہ ہجڑے سلمے ستارے کی پشوازیں زیوروں سے آراستہ ناز نخرے عورتوں سے زیادہ آوازیں پہ ہنگم شکلے مردوں کی چال ڈھال عورتوں کی ٹھمری دادرے میں ناچ نرت پھٹی ہوئی آوازیں ایسی دلچسپ محفل تھی جو کبھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی گیارہ بجے گھر آ گئی دوسرے روز گئی تو ابھی نو ہی بجے تھے کہ مہاراج بے ماہ ہجڑوں کے تشریف لے آئے ابھی گانا شروع نہیں ہوا تھا دیکھا کہ میدان خالی ہے ہجڑوں کو اشارہ کیا سب نے مہاراج کی بلائیں لی کھولے مٹک مٹک کر تالیوں اور سازندوں کے ساتھ گانا شروع کر دیا جو ایک دو مہاراج بیٹھے ہوئے تھے ان کی چہرے پر نفرت اور حکارت تھی مگر مہاراج الور کے پتصورت چہرے پر خوشی اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کسی معصوم بچے کو اس کی پسند کا کھلانا مل جاتا ہے دوسرے مہاراج غائب ہو گئے ہمارے سرکار بھی ایک دو جمائیاں لے کر چلے گئے نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تک چیپ بھر کر سنا دل خوش ہو گیا دوسرے روز ڈرائیور رامنگر کی طرف مڑا پوچھا کہاں جانا ہے ڈرائیور نے بتایا حکم ملا ہے رامنگر پہنچایا جائے وہاں گئی تو دس بارہ اور مہاراج نواب پالنپور چھ سات گانے والیاں بیٹھی ہیں ہر ایک اپنی اپنی پسندیدہ گانے والیوں سے سنتے رہے سب کے بعد مجھے حکم ہوا پہلے ناچ دکھایا پھر نرد بھاؤ کے ساتھ بھجن نوما ٹھومری سب مہاراج بہت خوش ہوئے ہمارے سرکار خوشی سے پھولے نہ سماتے ایسے جیسے سب انہوں نے ہی سکھایا ہو بڑے فخر سے بتاتے کہ یہ ہماری اپنی ریاست کی ہے جو چیزیں سرکار کو پسند تھی فرمائش کر کے ان کو سنوائیں دھائی تین بجے تک محفل جاری رہی میری چھوٹی دوبارہ منڈی میں بھجن گانے کی لگ گئی بھجن گانا بہت بڑا عزاز تھا ویسے کسی اور کو بھجن نہیں آتے تھے دوسرے اتنی مقدس جیوٹی کسی اور کو نہیں دینا چاہتے تھے یہ خاص مہربانی تھی ان کی اپنی تھی اور بچہ تھی پرانا محل بہت خوبصورت اور نادر اجائبات سے بھرا ہوا تھا بڑے بڑے کمرے اونچی جھتیں جن پر سونے چاندی کا باری کشمیری کام درمیان میں کمرے کے رنگ کا بہت بڑا فانوس دیواروں پر ایسا باری کام کہ دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی دروازوں پر ایسا سونے کا نفیس کام تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا کہ کون سے ایسے کاریگر تھے جو اتنا وقت اور اتنی محنت کر سکتے تھے کمرے اتنے بڑے بڑے تھے کہ دربار والے کمرے میں دو تین ہزار کرسیاں بچ جاتی ہر کمرے کا نام الگ تھا منٹی کے درمیان لمبا چوڑا سہن تھا سہن کے درمیان سات آٹھ فٹ اونچا سنگے مرمر کا چبوترہ تھا جس کے چاروں طرف سیڑھیاں تھی ہر دربار اسی چبوترے پر ہوتا تھا سہن کا گول دائرہ اتنا بڑا تھا کہ جب دربار ہو تو فوج کھڑ سوار پولیس ہاتھی خچریں پولیس بینڈ فوجی بینڈ کھڑے ہو سکیں دوسری عام پبلیک جو دربار دیکھنا چاہیں آرام سے دیکھ سکیں اسی لیے اونچا چبوترہ بنایا ہوگا کہ ہر خوشی میں ریایہ بھی شریک ہو سکے ان دنوں کسی کو مارنے مرنے کا رواج نہ تھا نہ مہاراج اپنے اردگرد پہرے رکھتے نہ سوتے وقت ڈرتے نہ ملٹری کا پہرہ نہ پولیس کا سب مہاراج ازادی سے پھرتے سہن کے اردگرد مہاراج اور مہارانیوں کے محل تھے ہر مہارانی کی شادی کے وقت دولی کے ساتھ چالیس پچاس کماری لڑکیاں نوکرانی کی حیثیت سے آتی تھی تمام عمر مہل میں ہی تڑپ تڑپ کر زندگی گزار دیتی قریب لوگ انعام و اکرام لے کر خوشی خوشی اپنی بیچیاں دے دیتے وہ بیچاریاں تمام عمر بغیر شادی کے مہارانی کی نوکرے میں گزار دیتی اچھا کھاتی اچھا پہنتی مگر نہ گھر نہ خامن مہل میں اتنا پردہ ہوتا کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکتا ایک طرف دفتر تھے سہن کے اردگرد اتنے کمرے تھے کہ چھوٹا سا شہر معلوم ہوتا ہر مہارانی کے الگ الگ سیٹ جس کمرے کا سبز رنگ ہوتا اس کی تمام جیڑ کی چیزیں زرد رنگ کے کمرے میں سونے کے کام کی چھتیں دیواریں دروازے سفید کمرے میں ہاتھی دانت کی چیزیں تھی اس میں ہاتھی دانت کے دو درخت بنے ہوئے تھے دونوں دانت اتنے لمبے تھے جو انمول اجائبات مانے جاتے تھے سنا تھا کہ اتنے لمبے دانت کسی اور کے پاس دنیا میں نہیں اس میں بہت بڑا سفید شینڈلیر جس کی مثال نہ تھی تمام محل اجائبات سے بھرا ہوا تھا منڈی کا دروازہ قلعے کی طرح مضبوط اور بہت لمبا چوڑا اسے دربار کے دن کھولتے ورنہ آس پاس کے دو چھوٹے دروازے جن میں تانگیں موٹریں آسانی سے گزر سکتی تھی کھلے رہتے یہ دروازہ بھی دیکھنے کے قابل تھا مضبوط لوہے کا کاری گری کا نمونہ اگر دروازہ بند کر دیں تو منڈی میں جانے کا کوئی راستہ نہ رہتا جب سے ریاست بنی تھی تمام بالی ریاست اسی محل میں رہے مہاراج حریسنگ بچپن سے ہی ولایت میں پڑے ہر چیز سادہ پسند کرتے رامنگر میں کوئی چیز محل کی استعمال نہ کرتے کبھی دو دن بھی پرانے محل میں نہ گزارے ہمیشہ کہتے کہ میرا تو پرانے محل میں بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر دل خبراتا ہے مجھے سادہ دیواریں اور چھت بغیر نقش و نگار کے چاہیے میں بیل بوٹے پرداشتی نہیں کر سکتا ان کے سب خیر خواہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ پہلے تو آپ راج کو مار تھے اب مہاراج ہیں آپ کو منڈی میں رہنا چاہیے یہ محل آپ کے شایانے شان نہیں مگر صاف انکار کر دیا اور کہا میں پرانی رسموں کا قائل نہیں جو سکون مجھے یہاں ملتا ہے وہاں نہیں میرا دم کھٹتا ہے مجھے رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے انٹیک کے دکان نہیں میں تو تمام عمر یہی رہوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے باپ دادا کیا کرتے تھے اور کیا نہیں تاج پوشی کا جلوس تاج پوشی کا دن آ گیا راج نواب منڈی پہنچ گئے ہاتھی، گھر سوار، رسالہ، پیدل فوج، پولیس بینڈ، فوجی بینڈ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہر مہاراج درباری لباس میں بروکیٹ کی اچکن، پنارسی پگڑی پگڑی میں ہیرے موٹی کی کلگی گلے میں بڑے بڑے زمورت، جاکوت اور موٹی کے کنٹھے کانوں میں موٹے موٹے ہیرے کے ٹاپس جو باپ دادا سے وراست میں ملے تھے اچکن میں ہیروں کے پٹن جسے دیکھ کر آنکھیں چندھیا جاتی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پہنے ہوئے تھے ہر مہاراج کے لیے ہاتھی جبوترے کے پاس آتا مہاوت ہاتھی کے کان میں کچھ کہتا ہاتھی سونٹ اٹھا کر سلام کرتا مہاوت پیچنے کا حکم دیتا ہاتھی آلتی پالتی مار کر بیٹ جاتا ہر ہودے کے ساتھ سیڑھی چسپاں ہوتی مہاراج سیڑھی پر پاؤں رکھ کر ہودے میں سوار ہو جاتا اسی طرح ہر مہاراج کے لیے ہاتھی آتا اور مہاراج سوار ہو کر جاتا جب سب مہاراج سوار ہو گئے تو مہاراج ہری سنگھ کے لیے ہاتھی آیا تمام ہاتھیوں سے بڑا سائز مخمل کا جھول سلمے ستارے کے کام سے بھرا ہوا اتنی چمک تھی کہ نظر نہ ٹھہرتی سر سے پاؤں تک زیور سے لدہ ہوا ماتھے پر سونے کا ٹیکہ گلے میں چندن ہار پاؤں میں موٹی موٹی چھانج رہیں سونڈ میں تین جگہ موٹے کڑے سونے کا ہودہ سونے کی کرسی سونے کا چھتر سرکار کے لیے آیا سوار ہو گئے فوجی اور پولیس کے بینڈ نے سلامی دی اکیس بار توپوں کی سلامی ہوئی آگے آگے فوجی رسالہ خور سوار بینڈ پھر مہاراج جمہوں کا ہاتھی اس کے بعد تمام مہمان مہاراج جلوس کی شکل میں منڈی سے روانہ ہوئے سرک کی پٹھڑیوں پر دونوں طرف لوگ مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر گھنٹوں پہلے ہی دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے تھے اتنا جلوس تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی بعض مہاراج تو کمخواب کی اچکن اور زیور پہن کر مہاراج معلوم ہوتے تھے مگر بعض بالکل کانے والے خانساب دکھائی دیتے تھے مثلا مہاراج جیپور دبلے پتلے ٹھگنے رنگ گندمی سیاہی پر مہاراج بیکانیر موٹے کالے ٹھگنے مہاراج الور سوکھے لمدے کھودے نبا پالنپور رنگ گندمی مگر نقش نگاہ اچھے مگر بروکیٹ کی اچکن اور زیور میں بہت برے لگتے تھے سب مہاراجوں سے ہمارے مہاراج اور مہاراج پٹیالہ ایسے تھے کہ جن کو زیور اور لباس سج رہا تھا اور واقعی مہاراج معلوم ہوتے تھے یا دو چار اور ایسے تھے جو قابل قبول تھے ورنہ سب پہروپیے نظر آتے جہاں جہاں جلوس گزرتا لوگ مہاراج ہری سنگھ کی جے کا نعرہ لگاتے ہر مہاراج ہاتھ سے سلام کا جواب دیتا جلوس میں مہاراج چنینی کا بہت مزیدار واقع ہوا ریاست چنینی جمہوں سے دس بارہ مل کے فاصلے پر تھی جب کشمیر لوگ گھوڑوں یا خچروں پر جایا کرتے تھے تو یہ جمہوں سے پہلے پڑا اوپر تھا یہ چھوٹی سی ریاست جمہوں کے ماتحد تھی مہاراج چنینی کا چھوٹا سا محل پکا باقی سو دیر سو مکان کچھے تھے جیسے پہاڑوں میں ایک دوسرے کے اوپر بناتے ہیں محل بھی ایسا تھا جیسے شہروں میں عام مکان ہوتے ہیں مہاراج ہری سنگھ کی پھوپی ذات یا چچا ذات بہن اس سے بیعہی ہوئی تھی مہاراج پرتاب کے زمانے میں بھی لوگ خچروں یا خوڑوں پر ہی جاتے تھے گرمیوں میں جب پرتاب سنگھ جاتے تو مہاراج پالکی میں باقی سب عملہ خوڑوں خچروں پر مغلوں کے زمانے سے ہر دس پندرہ میل کے فاصلے پر پڑاؤ بنے ہوئے تھے ہر پڑاؤ پر مہاراج آرام کرتے اگر دل چاہتا تو رات بھی بسر کر لیتے مہاراج پرتاب سنگھ کے زمانے میں موٹریں بسیں شروع ہو گئیں ورنہ لوگ کشمیر بخش بخشوا کر جاتے بانحال میں اتنی برف پڑتی کہ لوگ خود کھوڑے سمیت برف بن جاتے مہاراج کے لیے تو ہر قسم کا بندوبست ہوتا ہزار بارہ سو آدمی ساتھ ہوتے مگر عام آدمی جان پر کھل کر جاتے تھے چنینی ٹھہرتے ان کی بہت خاطر توازو ہوتی مہارانی کا خاص حکم تھا جو بھی جمعوں سے آئے اس کا پورا خیال رکھا جائے تاکہ میرے میں کے والے یہ نہ کہیں کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں بستر کھانا سونے کے لیے کمرہ سب کچھ مفت مل جاتا چنینی کے لوگ سیدھے سادے اور قریب تھے جنہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی کوئی دھوکے بازی یا ریاکاری فریب نہ آتا تھا کسی نے جمعوں تک نہ دیکھا تھا ان کی دنیا چنینی چنینی کا چھوٹا سا جنگل تھا مہاراج بھی بلکل انپڑ اور سیدھا سادہ تھا میرے ساتھ جو سارنگی بجاتا تھا وہ خچر پر کشمیر جا چکا تھا اس نے سنایا جب چنینی پہنچا تو سخت زردی تھی کمرہ جس میں آگ جل رہی تھی بڑا آرام دے بستر رات کو بڑا اچھا کھانا آرام سے سویا صبح بہت پرتکلف پر آٹھے دودھ انڈے کا ناشتہ ارادہ کر لیا کہ دو چار دن ادھر ہی رہوں گا کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے کہاں میسر ہو سکتی تھی ناشتے کے بعد سوچا باہر نکل کر کچھ سیر کروں دیکھا تو ایک کمرے میں مہاراج عدالت کر رہے ہیں ہر فیصلہ مہاراج خود ہی کیا کرتے تھے میں بھی کمرے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا ملزم پیش ہوا مہاراج نے بڑے روب سے دوگری زبان میں کہا اوے کل تیری تاریخ تھی حاضر کیوں نہیں ہوا وہ کہنے لگا سرکار مجھے کام تھا مہاراج نے کہا اچھا اب پرسوں آ جانا ملزم کہنے لگا سرکار پرسوں مجھے پھر کام ہے مہاراج کہنے لگے اچھا پھر جب جی چاہے آ جانا عدالت ختم ہو گئی میرے زمانے میں بھی وہاں قیدی کی یہ سزا تھی کہ دن کو جہاں چاہو پھرو شام ہوتے ہی دس سیر لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لے آو اور قید خانے میں آ کر سو جاؤ صبح ہوتے ہی جہاں چاہو چلے جاؤ کوئی روک ٹوک نہ تھی قیدی بھی ایسے تھے کہ کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کرتے تاج پوشی کے لیے مہاراج نے ولایت سے فوٹوگریفر فلم آنے کے لیے منگوائے ہوئے تھے وہ پوری فلم بنا رہے تھے مہاراج چنینی بھی دوسرے مہاراجوں کی طرح ہاتھی پر تھے یہ بھی دوسروں کی طرح دائیں ہاتھ سے سلام کا جواب دے رہے تھے دائیں ہاتھ سلام کرتے کرتے تھک گیا ہوگا بائیں ہاتھ سے سلام شروع کر دیا اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی اس پر کیمرہ آیا وہ بائیں ہاتھ سے ہی جواب دے رہا تھا جلوس شہر سے گزر کر واپس منٹی آ گیا ہر مہاراج کی ہاتھی کو مہاورچ چبوترے کے پاس بٹھا کر سیڑھیوں کے ساتھ اتار دیتے مہاراج اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے سب سے آخر میں مہاراج کشمیر اترے ان کے آگے نقیب اور بھاٹ ہاتھوں میں چاندی کے موٹے موٹے ڈنڈے پکڑ کر باری باری زمین پر ٹیک کر چل رہے تھے بھاٹ اونچی آواز میں شجرہ پڑھ رہا تھا نقیب بھاری آواز میں با ملاحظہ ہوشیار مہاراج تشریف لا رہے ہیں اور بھی کئی الفاظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے ایک ہی وقت میں دو تین آدمی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے کوئی پتہ نہ چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں مگر ان آوازوں میں دربار کا روب دب دبا شان کچھ ایسا سما بند گیا کہ ہر ایک پر سنناٹا چھا گیا مہاراج کے پیچھے اے ڈی سی اے ڈی کانگ پگڑیوں میں چھوٹی چھوٹی کلکیاں لگا کر بڑے عدب سے چل رہے تھے درمیان میں سونے کا تخت جس پر سونے کی کرسی مخمل کا سرخ رنگ کا شامیانہ کار چوبی سنہرے کام سے بھرا ہوا چار سونے کے پترے سے ڈھکے ہوئے ستونوں پر نسک کیا گیا تھا تمام اے ڈی سی نیچے بچھی ہوئی کرسیوں پر اور سرکار تخت پر بیٹھ گئے دونوں چوبدار سرکار کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے چاندی کے تھال میں سرخ رنگ کے مخمل پر سونے کا تاج جس میں ہیرے پنے یا کود موتی جڑے تھے سرکار کے سر پر رکھ دیا ویسے ہی سرکار خوبصورت تھے مگر اس وقت ایسا روپ تھا کہ جیسے شادی کے وقت دھولے کو جڑتا ہے چہرے کی تاب نہیں لی جاتی تھی بھاٹ نے کھڑے ہو کر شجرہ پڑا بھاٹ کے پاؤں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے تھے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے پاؤں میں سونا پہننا منحوس ہوتا ہے مگر کوئی مہاراج پہنے کے لیے دے تو خوش قسمت ہی سمجھی جاتی بھاٹ کو مہاراج پر تاب سنگھ نے دیئے تھے وہ فخر سے ہر دربار میں پہن کر آتا جب بھاٹ نے شجرہ ختم کیا تو نظریں شروع ہو گئیں ریاست کے بڑے جاگیردار رئیس اہلکار فوج کے جنرل اور کرنل ایک اشرفی رمال پر رکھ کر خاص انداز میں پیش کرتے پہلے تلوار کو میان سے نکال کر اندر کرتے پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ٹکرا کر میان میں ڈالتے جس سے پاؤں کے ٹکرانے کی باقاعدہ آواز آتی سرکار کے آگے جا کر دونوں ہاتھ آگے کر کے چھکتے مہاراج اس پر ہاتھ لگاتے وہ بغیر مہاراج کی طرف پیٹھ کیے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا تمام درباریوں کا ایک جیسا لباس بنارسی پگڑی زری کی اچکن کمر میں بنارسی دپٹا سنہری پیٹی سونے کا بکل سنہری خول میں تلوار سیاہ پمپ سفید چوڑی دار پاجامہ جنرل کرنل فوجی وردی میں ہوتے مجھے بتا دیا تھا کہ جس وقت نظریں شروع ہوں تو گانا شروع کر دوں سرکار کا ایک منسٹر تھا جو شائری بھی کرتا تھا تاج پوشی کے لئے اس نے ایک نظم لکھی تھی اس کا نام خوشی محمد یا نظیر احمد تھا سب سے پہلے یہی نظم گائی ایک شیر آج بھی مجھے جاد ہے سرکار کی ذات سورج بنسی تھی ایک ہی شیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا شاید تھا وہ سورج بنسیوں کا لال سر پر تاجے ذر پہنے تو ایک سورج کے سر پر دوسرا سورج منور ہو نظریں دیتے وقت لوگوں سے کئی کلتیاں بھی ہوئیں کوئی سلام کرتا اور قدم بعد میں اٹھاتا کوئی پاؤں سے پاؤں ملاتے وقت گرنے لگتا سرکار کے چہرے پر نیم مسکرہ ہٹاتی مگر اپنے آپ پر کابو پا جاتے نظم کے بعد ایک اور چیز گئی نظریں ختم ہو گئیں دربار ختم ہونے پر سب نے مجھے مبارک بات دی کہ سرکار نے تمہیں اتنی عزت بخشی ہے دربار میں صرف تمہیں ہی گانے کے لیے چنا تمہیں سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے دربار ختم ہوتے ہی جو ریایہ چب اترے کے نیچے کھڑی تھی سب نے بیق زبان مہاراج حری سنگھ کی جیکے نارے لگائے توپوں کی سلامی ہوئی دربار برخواست ہو گیا میسہ زندوں کے ساتھ کھڑی رہی ہر مہاراج کی اپنی اپنی موٹر آئی مہاراج سوار ہو کر چلے گئے تمہاشائی نارے لگاتے رہے مہاراج سب کو سلام کر کے رخصت ہو گئے جب سب چلے گئے تو ہمارے لئے بھی موٹر آئی تمام چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ بیوی بچوں سمیت جشن دیکھنے آئے ہوئے تھے میری نو سال کی عمر سلمے ستارے سے بھری ہوئی پشواز کام سے بھرا ہوا زری کا دوپٹا کانوں میں لمبے مگھر سر پر جھومر ہاتھوں میں چوڑیاں گلے میں گلو بند موٹیوں اور جواہرات کا ہار لباس اور زیور دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں دیوی ہوں لوگ اتنے سیدھے اور بھولے تھے انہوں نے کبھی ٹرین بھی نہیں دیکھی تھی نانی کا یہ حال تھا کہ جب دہلی گئی تھی تو اس نے پہلی دفعہ ٹرین دیکھی گاؤں کے لوگ جب پہلی دفعہ ٹرین دیکھتے تو انجن کو ہاتھ بان کر سلام کرتے سجدہ کرتے کہ بھگوان نے اس کو کتنی طاقت دی ہے میں جب چبوترے کی سیڑیاں اتر رہی تھی تو عورتیں میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتی اپنے بچوں کو پاؤں میں ڈالتی پاؤں کی دھول بچوں کے چہرے پر ملتی بہت کوشش کی میری کچھ پیش نہ جاتی ایسا جھرمت ڈالا کہ میرا دل خبرا گیا بڑی مشکل سے ڈرائیور نے ہون بجا کر موٹر آگے لاکر حجوم سے نکالا دروازہ کھول کر موٹر میں بٹھایا پھر بھی جو عورتیں پاؤں نہ چھو سکی تھی وہ بچے لے کر موٹر کے پیچھے دورتی رہیں رات کو مہاراج نے تمام مہاراجوں کو کھانے پر بلایا تھا دعوت سے پہلے آتش بازی والے جو ولایت سے آئے تھے گانا ہوا رات کو تین بجے تک سب بیٹھے رہے اس کے بعد ہر مہاراج نے سرکار کو قیمتی تہائف دئیے محفل برخواست ہو گئی تاج بوشی کے دوسرے دن سب اپنے اپنی ریاستوں میں واپس چلے گئے دو دن تک دن رات سلامیاں ہوتی رہیں ڈھرل ڈھرل توپوں کی آواز سے کان پک گئے ریاست میں فی گھر دو سیر مٹھائی دقسیم ہوئی ہندو مسلمان سبھی خوش تھے منڈی میں فی کس پاؤ بھر مٹھائی دی گئی تاکہ جو لوگ باہر سے دیکھنے آئے تھے خوشی خوشی گھر جائیں تمام باشندے دل سے خوش تھے کئی قیدیوں کی قید ماف ہو گئی فانسی کے مجرموں کو رہا کر دیا گیا قیدیوں کو کھانا اور مٹھائی دی گئی قریبوں محتاجوں کو دل کھول کر خیرات ملی تمام ریاست میں حری سنگھ کی جائجہ ہو گئی پانسیم میں جائجہ ہو جائجہ ہو گئی تمام ریاست میں حریر دیگری پانسیرنی آئی BRI مالے بڑ form